سلام علیکم آج کا لیکچر تمام سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تمام کلاسیز کے لیے تمام بورڈز کی کلاسیز اور یونیورسٹیز کی کلاسیز کے لیے ضرورت محسوس کی ہے وہ کچھ ٹیپکل باتیں ایجوکیشن کے حوالے سے بتا دی جائیں مجھ سے کافی سٹوڈنٹس نے یہ کوسچن کیا ہے کہ ان لوگ سوال جو ہے وہ تیار کرنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں آسانی سے وہ لونگ سوال کو تیار نہیں کر پاتے تو اس کا میں آج آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتا رہا ہوں اگر آپ اس طریقے کو اڈابٹ کر لیں گے تو لونگ سوال چاہے وہ فزیکسٹری بائیو کمپیوٹر سیسٹری اسلامیات اینی ون سبجیکٹ کوئی بھی سبجیکٹ ہو تو اگر آپ اس میتھر سے اس سوال کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی فنگر ٹپس پر یہ لونگ کوئیسٹن جو ہے وہ آ جائے گا اور آپ کو اگزیم میں اس کو حل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا آپ نے کرنا کیا ہے فرسٹ او فال آپ ایک ٹاپک کو اچھی طرح سے ریڈ کریں اس کی سٹڈی کریں آپ کو اس کوئیسٹن کے بارے میں اس کے اندر جو آپ جب ریڈنگ کریں گے تو آپ اس کی تمام باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں اور اس کی آپ ہیڈنگ بنا لیں جب آپ اس کی ہیڈنگ بنا لیں گے علیدہ علیدہ سے تو آپ ان ہیڈنگز کو صرف یاد کریں جیسے ہی آپ ان ہیڈنگز کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں گے تو اس کے آگے کی تھیوری آسانی سے فار ایکزیمپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سنتی صلاحات کے حوالے سے یہ ٹاپک ہے آپ کا دیکھیں اگر آپ اس کو متعلیہ کریں کہ سنتی صلاحات کا مقصد مزدوروں کے حالات کو بہتر بنانا اور بہتر سنتی محول پیدا کرنا تھا ملکی معیشت کی تعمیر اور ترقی تعمیر نو کی میں سنت کی بہالی اور ترقی کے لیے مزدوروں کو سنتوں کی انتظامیاں مناسب اور محصر انداز میں پیش کرنا تھا اب یہ ٹاپک ہے آپ اس کی ہیڈنگ بنائیں ملکی معیشت کی تعمیر اگر آپ اس کی ہیڈنگ بنا لیں گے جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ ہیڈنگ آئے گی تو آپ نے اس پیرے کو اچھی طرح سے ریڈ کیا ہوگا اور اس کی تھیوری آپ کے بالکل ذہن میں آ جائے گی اسی طرح سے اگر آپ آگے چلیں سنتوں کے منافع میں مزدوروں کا عصہ بڑھایا گیا ملازمین کے لیے بونس کی ادائیگی لازم قرار دی گئی مزدوروں کے لیے صحت کی سہولتوں میں اضافہ کیا گیا مزدوروں کے زخمی ہونے وفات پانے یا کسی حادثے کی صورت میں ان کو ملنے والے محافظے میں اضافہ کیا گیا اور انشورنس اور سوشل سکیورٹی کا نظام نافذ کیا گیا آپ دیکھیں اس کی آپ ہیڈنگ بنا لیں منافع میں اضافہ مزدوروں کے آپ کو پتہ چل جائے گا اور جہاں پر ان کی ناگہانی آفات ہیں ناگہانی محافظے میں بھی اضافہ یعنی کہ جب آپ نے ہیڈنگ پڑھی ہے مزدور وفات پا جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو آپ اس کی ہیڈنگ بنا لیں کہ ناگہانی محافظے میں اضافہ یا اس سے پہلے ایک منافع منافع میں اضافہ یہ اس کی ہیڈنگ بنائیں پھر آگے اس ٹاپک کو آپ سٹڈی کرتے چل جائیں تو اس کے اندر پھر ایک ٹاپک آئے گا کہ قومی اداروں کو اپنی تحویل میں لے لینا پھر سٹیٹ لائف انشورنس کارپیشن اور پاکستان کا ذکر ہے یہ آپ لفظ یاد کر لیں ٹاپک آپ کے اس طرح سے یہ فنگر ٹیس پہ آپ کے کوششن آ جائے گا آپ نے ہیڈنگز بنا لینی ہے پیرگراف کو ریڈ کریں پیرگراف کو ریڈ کرنے کے بعد اس کی ہیڈنگ بنائیں پھر آپ اپنا ٹائم زیادہ تار اس ہیڈنگز کو یاد کرنے میں لگائیں جیسے ہی آپ ان سرکھیوں کو ان ہیڈنگز کو یاد کریں گے تو پورے کا پورا لانگ کوششن آپ کی فنگر ٹیس پہ آ جائے گا یہی چیز آپ نے فیزکس میں یہی چیز آپ نے کمیسٹری میں ہر سبجیکٹ میں اس رول کو آپ اپلائی کریں تو لانگ کوششن انشاءاللہ آپ کے لئے بلکل مسئلہ رہی نہیں جائے گا یہ بلکل ایسے ہی ایسیت اس کی ہو جائے گی جیسے کہ آپ کے شارڈ کوششن ہے جیسے آپ کا کمیسٹری میں لاف ماس ایکشن ہے اس میں لاف ماس ایکشن ہے اس کے بعد آپ کی وہ ڈیریویشنز آ جاتی ہیں ڈیریویشنز کے آپ نے فنس ڈیجر سے آپ تیار کریں اس کو اس کے بعد وہ خود ہی میتمیٹیکلی طریقے سے ڈیریویشن حال ہوتی چلی جاتی ہے اگر آپ اس کی ڈیریویشن میں دو یا تین پوائنٹس کو فنگر ٹیپ پر لے آئے تو وہ ڈیریویشن کو تیار کرنا آپ کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں رہا جائے گا آج کا لیکچئر ہمارا یہ تمام سٹوڈنٹس کے لئے تھا یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹ کے لئے بھی آل بورڈز کے سٹوڈنٹ کے لئے بھی اور چھوٹی کلاسوں کے لئے بھی جو آسانی سے اب آپ اپنے لوگ کسٹن کو تیار کر سکیں گے